فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالا کے مطالبے کو تسلیم کرتی ہوئے محکمہ مجالس کے حاتے میں ای سی پی آفس کے علاوہ سید آباد میں نئے پولیس اسٹیشن کے خیام کا وعدہ کیا اسمبلی میں وقف سوالات کے دوران ٹی آر ایس کے ارکان، کرانتی کرن، چنتی، ایس راجندر اڈی اور دیگر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے محمد علی نے کہا ہے کہ جہاں زورت ہو وہاں پولیس اسٹیشن خیام کیے جائیں گے کیونکہ چیف منسٹر کے چندرشکھر راو کا اہم مقصد نظم و ضبط اور امن کو برخرا رکھنا ہے محکمہ پولیس کی بجٹ میں اضافہ کرنے پر انہوں نے چیف منسٹر کے چندرشکھر راو کی ستائش کی اور کہا کہ حکومت نے اس سال محکمہ داخلہ کا بجٹ چھ ہزار کروڑ سے بڑھا کر نو ہزار کروڑ کر دیا ہے کس طرح ٹی ایس پی ایس سی تلنگانہ میں اکیاسی ہزار ملازمتوں کے لیے بھرتی کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے انٹرویو پینل کو امیدواروں کے ناتو سنات اور نشانات ظاہر کی جائیں گے تلنگانہ سٹیٹ پبلک سروس کمیشن ٹی ایس پی ایس سی تلنگانہ میں اکیاسی ہزار ملازمتوں کے لیے بھرتی کے لیے خود کو تیار کر رہا ٹی او آئی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کمیشن کے چیئرمن بی چناردھن رڈی نے انکشاف کیا تلنگانہ میں مختلف سرکاری محکموں میں ملازمتوں کے لیے آنے والی بھرتیوں سے متعلق تفصیلات بتائی کمیشن پہلے ہی مختلف سرکاری محکموں سے خالی آسامیوں کی تفصیلات طلب کر چکا ہے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد حکام میں ان کی جانچ پر تال کرنے جا رہے محکموں کی ترجی کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھرتی فرسٹ کم سرویس کی بنیاد پر کی جائے گی تاہم اگر تمام محکموں کے لیے جیوز ایک سار جاری کیے جاتے ہیں تو محکمے کی ضرورت کی بنیاد پر بھرتیوں کو ترجی دی جائے گی منصفانہ بھرتی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اختمات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انٹرویو پینل کو امیدواروں کی ناتو اصنات اور نشانات ظاہر کیے جائیں گے ٹی ایس پی ایس سی امتحان کا نمونہ نصاب تلنگانہ میں سرکاری ملازمتوں کی خواہش مند زیادہ تر امیدواروں کی الجھن کو دور کرتے ہوئے چرمین نے کہا ہے کہ امتحان کے انداز اور نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امیدوار امتحان کے فوراں بات جوابی کلید اور جوابی پرچہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہیدربازو میں انخریب نامیبیا کے چیتوں کو بسایا جائے گا نامیبیا اپنے چیتوں اور جنگلاتی زندگی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے ہندوستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تاؤن کے خواہن نامیبیا کے عہدداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایشیای ملک میں چیتوں کی مادم ہوتی ہوئی نسل بچانے کے لیے اسے چیتوں کا تحفہ دیا جائے گا اس سلسلے میں ہیدرباد نہروزولجیکل پارک کو بھی منتقب کیا گیا ہے اس بات کا انکشاف دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ہند نامیبیا سمجھ کے دوران کیا گیا دونوں ملک باہمی تعلقات بالخصوص تجارت معیشت وہ سرمایہ کاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن کرنا چاہتے ہیں پارک حیات ہوتل بنجارہ ہلس میں منقدہ سمیٹ میں نامیبیا کی ہائی کمیشنر برائہ ہند گیابریل سمبو نے شرکت کی مختلف کمپنیوں کی نمائندوں سفارتکاروں اور معززین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نامیبیا سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین مقام ہے اور بے پناہ امکانات رکھتا ہے کارناٹک ہائی کورٹ نے منگل کو مسلم طالبات کی جانب سے دائر ان تمام عرضیوں کو خارج کر دیا جن میں درزگاہ کلاس کے دوران تعلیم داروں میں ہجاب پہنے کی جازت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا عدالت آلیا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم خواتین کی جانب سے ہجاب پہنا اسلام کے تحت ضروری مذہبی روایت کا حصہ نہیں ہے اور سکول کے یونیفارم کا نفاظ محض ایک مناسب نظم ہے جس پر طلبہ و طالبات اعتراض نہیں کر سکتے ہائی کورٹ کی بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے پاس اس بابت حکم جاری کرنے کا حق ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رتو راج عوستی جسٹس کرشنہ ایس دکشیت اور جسٹس جی ایم خازی کی تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا عدالت نے اس بات سنوائی کے گیاروے دن پچیس فروری کو فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا خب لہزے بینچ نے ایک عبوری حکم جاری کیا تھا جس میں طلبہ و طالبات کو نافذ شدہ ڈریس کورڈ والے کالجوں میں کلاسز درزگاہ میں حصہ لینے کے دوران ہجاب بھگوہ شال یا کسی بھی مذہبی جھنڈے کا استعمال نہ کرنے کا حکم دیا کیا تھا ہمیں ہمارے جوڈیشئر کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ ہمیں ہمیں جسٹس ملے گا اور ہمیں ہمارے کانسٹریشن رائٹس گرانڈ کر دیے جائیں گے لیکن آج کا جو ورڈک آیا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہجاب اسلام کا اسینچل پارٹ نہیں ہے جسے میں بلکل بھی سہمت نہیں ہوں کیونکہ اگر وہ اسینچل پارٹ نہیں ہوتا تو میں اتنا سٹرگل نہیں کرتی اور اتنا سٹرگل نہیں کرتی اور اتنا کامپرمائز بھی نہیں کرتی اپنے سٹاڈیز کو لے کر جو ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے وہ بیز لے سے کیونکہ اسلام میں ہجاب ایک ایسینچل پارٹ ایک خوران کہتا ہے اور مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ I am not going to give up اور میں لڑوں گی میرے ہجاب کے لئے لڑوں گی کیونکہ ہجاب میرا identity ہے میرا pride ہے اور میں ہجاب کے لئے کتنا ہو سکتے اتنا لڑوں گی کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی برخرا رکھنے کے فیصلے کو بعض درخواست گزار تعلیبات کے وکیل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے کرناٹک کے اڑوپی شہر سے تعلق رکھنے والی درخواست گزار کے وکیل انس تنویر نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سننے کے بعد ٹویٹر پر اس کا ردعمل دیا اور اعلان کیا کہ ان کی جانب سے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا ایڈوکیٹ انس تنویر نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہجاب تنازعہ پر اڑوپی میں اپنے موکلوں سے ملاقات کی انشاءاللہ ہم چل سپریم کورٹ جائیں گے امید ہے کہ یہ تعلیبات ہجاب پہنے کے اپنے حق کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گی عدالتوں اور آئین سے ان تعلیبات کی امید ابھی باقی ہے وزیر خزانہ نرملا سیتہ رامن نے پارلمنٹ میں کہا ہے کہ جمع کشمیر میں آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوقی کے بعد تمام شہریوں کو مساوات کا حق ملا ہے اور نظام بہتر ہو رہا انہوں نے کہا ہے کہ اب وزیراعظم نرندر موڈی کی حکومت مرکز کے ذر انتظام علاقے کی تیزی سے ترقی کیلئے کوشاہ ہیں نرملا سیتہ رامن نے لکھ صبح میں جمع کشمیر بجٹ دو ہزار باوستے ویس ذر مطالبات اور دو ہزار اکیز ویس کے زمنی مطالبات پر بحث کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی اس کے بعد سوٹی ووٹ سے اسے منظور کا لیا وزیر خزانہ نے بحث میں آپوزیشن کے متعدد ارکان کے جانب سے تین سو ستر کے حوالے سے کیے گئے تفسروں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد مرکزی حکومت کے آٹھ سو نوہ تخوانین جمع کشمیر میں نافذ ہوئے ہیں چین میں چھ ہزار بستوروں پر مشتمل اسپتال تعمر کیا جا رہا بترین کوویٹ پھیلنے کے درمیان چین میں کوویٹ نائنٹین کیسز ریپورٹ تین ہزار تین سو تیریانوے گزشتہ روز ہوئے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے کہا ہے کہ پچھلے دن سے دگنے سے بھی زیادہ کیونکہ ملک کو دو سالوں میں اپنے سب سے بڑے وائرس پھیلنے کا سامنا ہے ملک کے شمال مشرق میں واقعے جیلن صوبے میں لگاتار دوسرے دن ایک ہزار سے زیادہ نئے کیسز ریکارڈ ہوئے چونکہ چین کو دو سالوں میں اس کی سب سے بڑی کوویٹ پھیلنے کا سامنا ہے حکام جیلن شہر میں ایک آرزی اسپتال کی تعمیر کے لیے چوبز گھنٹے کام کر رہے شنواہ نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ سہولت جو چھ ہزار بستر فراہم کرے گی چھ دنوں کے اندر مکمل ہونے کی امید ہے ملک کے شمال مشرق میں واقعے جیلن صوبے میں لگاتار دوسرے دن ایک ہزار سے زیادہ نئے کیسز ریکارڈ کی گئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے